جس نے بھارت کو بتایا تھا غریب وہ پیسے کے لیے بھارت بھاگ آئی جس نے بھارت کا بنایا تھا مزاک امبانی نے اسے دکھا دی اس کی اوقات امبانی کے بیٹے کی شادی میں ٹھمکے لگا رہی وہ سنگر ٹوٹ گیا گھمنڈ کروڑ کی فیس لے کر بھول گئی انگلش و انگلش ہندی گانوں پر کیا ناچ اس کو اپنے اوپر گھمنڈ تھا اس سنگر کو اپنے لٹکے جھٹکوں پر گھمنڈ تھا اس نے سوچا تھا اس کی فیس سن کر کوئی اس کا نام بھی نہیں لے گا اس نے بھارت دیش کا مزاک بنایا تھا اس نے ہندوستان کو گریب دیش بتایا لیکن اس سنگر نے کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ ایک دن کوئی بھارتی ہے اسے بلا کر اپنے بیٹے کی شادی میں نچوائے گا پیسوں کے لیے وہ بھارت بھاگی چلی آئی موہ مانگی رکم اس کے نام کر دی گئی بھارت میں اتنا پیسہ دیکھ کر وہ اپنے انگریزی گانے بھول گئی اور ہندی گانوں پر ہی مٹکنا شروع کر دیا جی ہاں مکیش انبانی اس کی اوقات دکھا دی اور اپنے بیٹے کی شادی میں نچا ڈالا پوری دنیا میں سنگر کے دیوانے ہیں کروڑ روپے میں اس کی فیس ہے اس کا نام ہے ریحانہ دو ہزار تیئیس میں ریحانہ نے بھارت کو گریب دیش بتایا تھا تب کسی نے نہیں سوچا تھا کہ وہ دن بھی آئے گا جب بھارت کو گریب بتانے والی ریحانہ مکیش انبانی کے بیٹے انانت انبانی کی شادی میں ناچتے ہوئے دکھائی دیں گی پوری دنیا میں اس کی چرچہ ہو رہی ہے بھارت میں ریحانہ کو جو پیار اور سممان ملا شاید ہی کہیں اور ملا ہوگا اسی لیے بھارت کو گریب بتانے والی سنگر دوبارہ بھارت آنے کی بات کر رہی ہے دو ہزار تیئیس میں ریحانہ نے ایک انٹرویو میں بھارت کو گریب دیش بتایا تھا اس بیان کے بعد ان کی ہر طرف آلوچنا ہوئی تھی اور پورا بھارت ریحانہ کی نندہ کر رہا تھا لیکن اب مکیش انبانی نے اسی ریحانہ کو بھارت آ کر ایک شادی میں ناچنے کو مجبور کر دیا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اس گھٹنا کے کئی مائنے ہیں سب سے پہلے یہ درشاتہ ہے کہ بھارت ایک اُبھرتا ہوا دیش ہے اور دنیا بھر کے لوگ بھارت میں روچلے رہے ہیں دوسرا یہ کہ بھارت کی ارث ویوستہ مضبوط اور بھارتی امیر بن رہا ہے تیسری سب سے بڑی بات یہ بھارت اور دنیا کے بیچ سمبند مضبوط ہو رہے ہیں بھارت میں ملا سممان اور اتنا پیسہ دیکھ کر ریحانہ انگلیش و انگلیش چھوڑ کر بولی ووڈ کے سپر ہٹ گانے پر ڈانس کرنے لگی انانت امبانی کے پری ویڈنگ سماروح میں پرفارم کرنے کے لیے ریحانہ نے موٹی رکم بھی لی لیکن اس کے باوجود وہے ایک بڑی چھوک کر گئی پرفارمنس کے دوران ریحانہ اسی شخص کا نام ڈھنگ سے نہیں لے پائی جس کے فنکشن میں آنے کے لیے کروڑوں روپیے لیے اور یہ ہے موکیش انبانی کی ہونے والی بہو رادھکا مرچنٹ رادھکانہ نے پورے انبانی پریوار کے ساتھ بھی ڈانس کیا تھا جس کی تصویریں اور ویڈیو سوشل میڈیا پر چھائے ہوئے ہیں انہوں نے کروکٹیل پارٹی میں نیتا امبانی اور رادھکا کے ساتھ بھی زبردست ڈانس کیا حالانکہ اس دوران ریحانہ کے کپڑے پھٹ گئے پر وہ رکی نہیں اور ڈانس کرتی رہی تین سال پہلے جب بھارت میں کسانوں نے آندولن کیا تھا تب ریحانہ نے کسانوں کے سمرتھن میں ٹویٹ کیا تھا بعد میں اس کے پیچھے انٹرنیشنل سازش کا بھی پتا چلا لیکن ریحانہ کو اس کا زبردست فائدہ ملا کسان آندولن پر ٹویٹ کرنے کے بعد سے ریحانہ کے ٹویٹر فالوورز ایک ملین بڑھ گئے حالانکہ بھارت کو گریب بتانے والی ریحانہ کو مکیش امبانی نے بھارت بلا کر نچوا دیا